نمشکر دوستو گلوبل انیویسٹرکشن چینل میں آپ کو ایک بر فرصت سواگت ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ موبائل فون کا اتدک استعمال ہمارے آنکھوں کے لیے کیوں ہانکارک ثابت ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں کو موبائل فون کی ریڈیشنز جنہیں ہم بلو لائٹ کہتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچا سکتے ہیں تو دوستو موبائل کی سکرین میں ہائی انرجی ویزیبل لائٹ ہوتی ہے جسے ہم سامانے باشے میں بلو لائٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بلو لائٹ آنکھوں کے ٹیشیوز اور ریٹین آنکھوں کو کافی حد تک نقصان پہنچاتی ہے جس سے آنکھوں میں دندلہ پن تتہا انے نیتر روغ ہونے کی سمبہ ہونایں بڑھ جاتی ہیں اگر آپ سامانے روپ سے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانے پڑتی لیکن اگر آپ اپنے فون کا اتدک استعمال کرتے ہیں فون میں آپ مووی اگر دیکھتے ہیں زیادہ تر اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کسی ڈوکیمنٹس کی کنٹینوسلی ریڈنگ کرتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں میں جلن دندلہ پن اور انے نیتر روغ ہونے کے سمبہ ہونایں کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں دوستو دوستو یہ ہے نیتر روغ کی جو سمجھ سے ہے اس سے اگر ہمیں چھٹکارہ پانا ہے یا پھر اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں تو جانتے ہیں وہ اپائے کون کون سے ہیں اپائے نمبر ون دوستو عام طور پر ہم موبائل فون کا استعمال کرتے سمجھ اپنی پلکوں کو جھپکانا بند کر دیتے ہیں اپنی پلکوں کو استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کو کافی گہرائی سے یا پھر کافی گمبیرتا سے نوٹس کرتے ہیں یا پھر اس کو ریڈ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنی پلکوں کو جھپکانا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے تو دوستو پوائنٹ نمبر ون جب بھی آپ اپنے موبائل کو استعمال کریں تو اپنی آنکھوں کو جھپکانا کبھی بھی بند نہ کریں اپنی آنکھوں کو ریگولر طریقے سے ہی جھپکائیں دوستو پوائنٹ نمبر دو موبائل فون کو یوز کرتے سمیں اس کی ایک سمیں سیما کو ضرور طے کریں دوستو اگر آپ اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں کسی مووی کو دیکھنے کے لیے یا پھر کسی ڈاکیومنٹس کو ریڈ کرنے کے لیے یا پھر اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے تو آپ اس بات کا بلکل دھیان رکھیں کہ اگر آپ نے ایک سمیں سیما طے کی ہوئی ہے کہ آپ کو 20 منٹ یا پھر 25 منٹ یا پھر 15 منٹ کے بعد آپ کو ایک ریشٹ لینا ہی لینا ہے تو ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ ایک ہلکا سا ریشٹ لے سکتے ہیں اپنی نظروں سے اپنے موبائل کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو تھنڈے پانی سے ترو تازہ بھی کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 موبائل سے آنکھوں کی دوری بنا رکھنا دوستو آپ کو اپنے آنکھوں سے اپنے موبائل کی دوری کو بنا کر رکھنا ہوگا 16 انچ کی دوری پہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے اپنے موبائل کو آج کل مارکٹ میں کچھ ایسے بھی گیزیٹس اپلپد ہیں جن میں آپ فون کو سیٹ کر کے اور 3D مووی دیکھنے کا آنند لے سکتے ہیں لیکن ایسے گیزیٹس ہماری آنکھوں کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ سامانت ہے جو دوری ایک موبائل کی آنکھوں سے ہونی چاہیے ہم اس دوری کو کم کر دیتے ہیں جس سے ہمارے آنکھوں پر اس کا بہت ہی نیگٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی آپ اپنے موبائل کو استعمال کرے تو کم سے کم 20 انچ کی دوری 20 سے 25 انچ کی دوری کو بنائے رکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں پر اس کا دشپروہ کم سے کم پڑے پوائنٹ نمبر چار دوستو موبائل فون کی جو برائٹنیس ہے اسے ہمیشہ سنتولت کر کے رکھیں آپ برائٹنیس کو نہ زیادہ بڑھا کر رکھیں اور نہ ہی برائٹنیس کو زیادہ کم کر کے رکھیں جس سے کہ آپ کو دیکھنے میں پریشانی ہو برائٹنیس کو اگر آپ زیادہ بھی تیج کریں گے تو بھی آپ کی آنکھوں میں چمک زیادہ لگے گی اور بلو لائٹ اپنا کام زیادہ تیجی سے کرے گی جس سے آپ کی آنکھوں کو خراب ہونے کا جو ڈر ہے وہ ہمیشہ بنا رہے گا پوائنٹ نمبر پانچ دوستو موبائل فون میں جو فونس ہوتے ہیں یا پھر جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کا آکار ہمیشہ ایک نورمل سیٹ کر کے رکھئے ان کو آپ نہ زیادہ چھوٹا کر کے رکھئے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر کے رکھئے انہیں سنتولت کر کے رکھئے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو آپ کو فونس کو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہونی چاہیے دوستو دوستو یہ پانچ پوائنٹ اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں کو اپنے موبائل کے دوست پرواؤ سے بچا سکتے ہیں دوستو موبائل فون کے بلو لائٹ سے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لئے آپ پلے سٹور سے بلو لائٹ فلٹر فور آئی کیئر اپلیکیشن یا پھر نائٹ موڈ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان اپلیکیشن کا استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو کافی حد تک موبائل فون کے بلو لائٹ سے بچا سکتے ہیں تو دوستو آج کی جان کر یہ آپ کو کیسے لگی پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا